اسلام علیکم ویورز میرا نام علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وید علی یوٹیوب چینل میزان بینک نے دو ہزار تیس کے اندر اپنے پراؤوریٹس میں ایک اچھا اضافہ کیا ہے سو آج اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میزان آمدن سیٹیفیکیٹس کے اوپر اب آپ کو کتنا منافع دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ چینجنگز کی گئی ہیں وہ چینجنگز کیا ہیں اور میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے تمام فیکچرز اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا آواز کرنا ہے تاکہ اب جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ پتا چلنی چاہیے جو کہ ضروری بھی ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے اس سیٹیفیکیٹس کے اندر تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور انٹک دیکھنے چاہیے کیونکہ کافی کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بلے گا سو یہاں پہ پہلا تو اس کا نام ہے میزان آمدن سیٹیفیکیٹس تو یہاں پہ یہ ایک آمدن سیٹیفیکیٹس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ حلال منافع کی تلاش میں ہیں تو یہ آپ کے لئے ہی اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ٹرولی حلال انویسمنٹ کے طرح حلال منافع جہوہ ہر منت یعنی ہر ماہ آپ کو اس کے پرافٹ کی مد میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کے جو مین فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی انویسمنٹ دو پیریڈز کے اندر ہوتی ہے یعنی دو پیریڈز کے اندر اس کی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایک ساڑھے پانچ سال کے لیے اور دوسری ہے سات سال کے لیے اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں آپ لوگ 18 سال سے کم ہے تو بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور سینئر سیٹیزن بھی اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں پیریڈز میں آپ کو دو بتا چکا ہوں ساڑھے پانچ سال اور سات سال اگر آپ ایک انویسمنٹ کریں گے تو ساڑھے پانچ سال کے لیے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ بینک ہولٹ کر لے گا اس توقع تک آپ اپنے پیسے واپس نکلوانے ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ پرافٹ پیمنٹس ہے پرافٹ جو آپ کو میڈ ہے وہ میزان بینک اکاؤنٹس منتلی بیسس کے اوپر دیتا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا جو پرافٹ ہے ہر منت کی پہلی تاریخ کو آپ کی اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے جاتا ہے اب بات کریں اس کی منیمم انویسمنٹ کی تو اگر آپ سنگل بندے ہیں تو آپ کی منیمم انویسمنٹ ایک لاکھ روپی ہوگی جو کہ ہونی بھی چاہیے اگر آپ کو منافع لینا ہے تو ایک لاکھ پر کم از کم جو آپ کو ایک لاکھ انویسمنٹ تو کرنی ہی چاہیے اور اگر آپ ویڈیو ہیں یا سینئر سیٹیزن ہیں یعنی بیوہ ہیں یا پھر آپ کی ایج سکسٹی پلس ہے تو آپ پچاس ہزار پر انویسٹ کر کے بھی منافع حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کو پچاس ہزار پر کر دیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے جی تو آپ لوگ اگر وقت سے پہلے اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نکلوا سکتے ہیں لیکن بینک جب وہ ایک فکس اماؤنٹ یعنی اگر ایک لاکھ روپیہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پرسینٹ ہو یعنی ایک لاکھ کا ایک ہزار پیہ کارٹ کے وہ باقی اماؤنٹ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں تو اس میں پرشان نہیں ہونا کہ ہم نے اگر سال سال کے لیے انویسمنٹ کر دی تو پیسے واپس نہیں ملیں گے پیسے آپ کو واپس ملیں گے لیکن اس میں کچھ بلکل ایک معمولی سی جو ہے وہ کٹنگ بینک کرتا ہے اب گئیس بات کرتے ہیں جی پرافٹ شیئرنگ ریشو کی تو یہ آپ کو پتا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک حلال مداربہ کی بیس پر منافع دیے جاتا ہے آپ کو جس کو مداربہ یا پھر رب المال بھی کہا جاتا ہے جس میں ففٹی پرسینٹ منافع آپ کو دیے جاتا ہے اور ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ ایک حلال منافع کی بیس پر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو منافع ریٹس ہیں وہ جنوری دو ہزار تیس کی ہیں تو جنوری دو ہزار تیس کے منافع ریٹ کے حساب سے میزان آمدن سرٹیفیکیٹ ساڑھے پانچ سال کے لیے جی اس کے اوپر آپ کو زیرو پوائنٹ فائف سیمن پرسینٹ مہانہ کی بیس پر اور سات سال کے اوپر زیرو پوائنٹ فائف ایٹ کے حساب سے منافع دیا جاتا ہے یہاں پہ ان کی دسمبر دو ہزار بائس کے جنور پرافر ریٹس بھی موجود ہیں جو کہ ساڑھے پانچ سال کے اوپر نو اشاریہ اٹھانوے پرسینٹ اور سات سال کے اوپر دس اشاریہ تیس پرسینٹ یہ ہے جی وہ نارمل پرافر ریٹس اگر آپ کی ایج ہوگی زیادہ یعنی سکسٹی پلس اور سینئر سیٹیزن میں آئیں گے تو اس میں آپ کو منافع زیادہ ملے گا تو اس کے لئے آپ کو پرافر ریٹس پر کلک کرنا ہے آپ کو یہ پرافر ریٹس ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اوپن کریں گے پرافر ریٹس کو تو یہاں پہ میں نے پرافر ریٹس کو اوپن کر لیا ہے میزان آمدن سارٹیفیکیٹ ہے جی ساڑھے پانچ سال کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نو اشاریہ اٹھانوے پرسینٹ ہے اس کے بعد ساڑھے پانچ سال کے لئے گیارہ اشاریہ اٹھانوے پرسینٹ ہے یہ سینئر سیٹیزن کے لئے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سات سال کے لئے نارمل جب وہ دس اشاریہ تیسی پرسینٹ ہے اور سینئر سیٹیزن کے لئے گیارہ اشاریہ نوے پرسینٹ منافع دیا جاتا ہے اب اسے ہم کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں اور میں آپ کو تفصیل پوری بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو کچھ چیزیں آپ سے چھپا لیتے ہیں تو اگر منافع مال نے گیارہ اشاریہ نوے پرسینٹ ہے اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ضرب دیں گے ہم لوگ گیارہ اشاریہ نوے پرسینٹ سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اناسٹھ ہزار پانچ سو روپے اب یہ آپ کا سال کا پورا منافع ہے اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع بنے گا چار ہزار نو سو اٹھامن روپے اب اس میں فائلر اور نان فائلر کا ٹیکس بھی کٹے گا جی ہم بالکل کٹے گا تو مائنس پندرہ پرسینٹ جہاں وہ یہاں سے فائلر ہزارات کا ٹیکس کٹے گا تو اگر فائلر ہوگا تو اس کو پانچ لاکھ کی اوپر مہانہ جو منافع ملے گا وہ بیالی سو چودنہ روپے ملے گا اگر وہ نان فائلر ہوگا تو اس میں سے مزید پندرہ پرسینٹ اس کا ٹیکس کٹے گا تو اس کے بعد اس کا جو منافع بنے گا وہ بنے گا تین ہزار پانچ سو بیاسی روپے اب یہ حقیقت پر مبنی کچھ بات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پیچھے ٹیکس کی کٹوٹی کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں سوائے سوائے جو کہ نیشنل سیمینئر اس کے علاوہ تمام بینکس جو ٹیکس کی کٹوٹی کرتے ہیں چاہے وہ سینئے سیٹیزنو یا کوئی بھی سب ایکیوں پر وہ کٹوٹی ٹیکس کی کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چلگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کا کوئی اس ویڈیو کے سوال ہے تو نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ